سیلو دوستو کیسے ہو آپ میں پر بہت بہت دوار آپ کے لئے اوبجیکٹیو کوشنس ان انگلیس کی ایک سریز سیکنڈ سریز لے کر آیا ہوں جس میں کچھ ایسے کوشنوں کو سامیل کیا گیا ہے جو ادیتر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو سریز کی شروعات کرتے ہیں اوبجیکٹیو کوشنس ان انگلیس پھرین ڈبلنگ ویڈ پرپوزیسن یہ جہاں پہلے سریز ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اگلی سریز سے اگلی سریز کا پہلا کوشن ہے آئی ایم ڈیس ای میچ آئی ایم ڈیس ای میچ آپ کوشنس سے ورب ڈھونڈ کے ورنی ہے ان میں سے کون سی لگے گی اپسن نمبر ون کلے اپسن نمبر ٹو پلیز اپسن نمبر تھری کریڈ اپسن نمبر چار پلائنگ آپ کو اپنا صحیح آنسر چوز کر کے کمنٹ کرنا ہے اور آپ کو سبھی کوشنوں کے آنسر چوز کر کے کمنٹ کرنا ہے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اپسن نمبر فور پلائنگ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا پلائنگ کیوں ہے یہ ہے پریجنٹ کنٹیننس کا ٹینس ہے آئی ایم پلائنگ ای میچ جو پریجنٹ کنٹیننس کا ٹینس ہوتا ہے اس میں بر میں آئین جی لگتی ہے یہاں ہمیں بر بنی تھی بر میں ہمیں اوپسن دیئے کہتے ہیں پلائنگ پلائنگ تو جو پریجنٹ کنٹیننس کا ٹینس ہوتا ہے اس میں آئین جی لگتی ہے اس لئے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے پلائنگ اگلی کوشن پر چلتے ہیں کوشن نمبر 2 ہے دار کاؤ ہیل ڈیر دا ملک اوپسن نمبر 1 گیو اوپسن نمبر 2 گیو اوپسن نمبر 3 گیو اوپسن نمبر 4 گیو اوپسن نمبر 4 گیو ڈیر دوستو آپ کو سبھی کوشن کانچہ چوز کر کے کمینٹ کرنا ہے جاتھا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں ہماری یوٹیوب چینل لنہ کبھی کو سسکرائب کریں یہ ہے پریجنٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہے پریجنٹ پرفیکٹ میں ہے جب لگتا ہے تاتا برو کی ٹھارٹ فرم لگتی ہے تو یہ سنڈین ڈا کاؤ ہے ڈیر دا ملک اس میں ہے جب کپڑی ہوگتا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اور اس میں برو کی ٹھارٹ فرم لگتی ہے اب اس میں آپ کو ڈیو ٹھارٹ فرم بالک ہونکہ پہلا کی گیو دوسرا تیسرا گیون چوتھا گیو جو ہمارا گیون ہے آپسن نمبر چیز سہی ہے گیون گیو کی ٹھارٹ فرم کیون کی ہیڈر بالے میں برو کی ٹھارٹ فرم لگتی ہے اگلے کوششن پر چلتے ہیں اگل رادہ آواز ڈیس این وائل آپسن نمبر ون میڈ آپسن نمبر ٹو میکنگ آپسن نمبر چریز میک آپسن نمبر چاند میٹس آپ کو اپنا صحیح آنسر چوز کر کے کمینٹ کرنا ہے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے آپسن نمبر ٹو میکنگ اب یہ دیکھیں گے کی یہ ہے میکنگ کیوں ہیں یہ ہے پاسٹ کنٹینس پاسٹ کنٹینس کا ٹینس ہے اس میں باز بر کا پیو ہوتا ہے تہتہ بر میں آئین جی لگتی ہے اور پریجنٹ جو پریجنٹ کنٹینس تھا اس میں آئے ایجارم لگتے تھے اور بر میں آئین جی لگتی تھی یہاں یہ پاسٹ کنٹینس کا ہے تو اس لئے یہاں پر باز بر لگتے ہیں لیکن آئین جی پھر بھی لگتی ہے اس لئے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے آپسن نمبر ٹو میکنگ میں آئین جی لگی یہ میکنگ اس لئے یہاں پر اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اگلے کوشن پہ چلتے ہیں موٹ کوشن ہے چیتہ ڈال نوٹ ڈیس دہ فوڈ اوپسن نمبر بین ایٹ اوپسن نمبر ٹو ایٹ اوپسن نمبر ٹو ایٹ اوپسن نمبر ٹھری ایٹن آپ کو اپنا صحیح آنسر چود کر کے کمنٹ کرنا ہے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ون ایٹ اب ایٹ کیوں ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ ہے پریجنٹ انڈیفنیٹ کا سینٹنس ہے اس میں بر میں ایسی ایس لگتی ہیں اور برکی فرسٹ فرم لگتی ہے یہاں پر در نوٹ لگا ہوا ہے اس لیے اس میں برکی ایس ایس یا ایس لگا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اس لیے اس کوشن کے صحیح آگزار اوپسن نمبر ون ایٹ اگلے کوشن پر چلتے ہیں کوشن میں پانچ ہے یو ڈیڈ نوٹ ڈیس انوائز اوپسن نمبر ون میک اوپسن نمبر میک تون میئے ٹھو میکس اوپسن نمبر ایٹ اوپسن نمبر چار میک ہے اس کو اسی دوسری آنسر ہے سے آنسر hör نمبر ون ذریب آنب میں میں میک کیسے ہے یہ ہے پریجنٹ او یہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا سینٹنس ہے پاسٹ انڈیفنیٹ میں بلکی سینٹ فرم لگتا ہے لیکن جب نوٹ کے ساتھ بلک جب نوٹ لگتا ہے تو بلکی فرسٹ فرم لگ جاتی ہے تو اس میں نوٹ لگا ہوا ہے یوں نوٹ ڈیس چھوڑا کیا ہے اور اینوائز تو یہاں پر آئے گا ہمارا میک کیونکہ نوٹ لگا ہوا اس لئے بلکی ہاں پر آگے چلتے ہیں آئی ہے ڈیس دا تاز این آگا اوپسن نمبر ون سی اوپسن نمبر سا اوپسن نمبر تری سین اوپسن نمبر چار سین آپ کو سبھی کوشنوں کی آنسا چود کر کے کمنٹ کرنا ہے اس کوشن کو صحیح آنسا ہے آوپسن نمبر تری سین کیونکہ یہ پریجنٹ کیوں پریجنٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہے پریجنٹ پرفیکٹ میں ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے ہے جائب لگتا ہے تتہا بلکی بلکی ٹھائٹ فرم لگتی ہے اس میں بھی ہاں پر ہیز لگا ہوا ہے اب لگا ہوا ہے اور یہاں پر بلکی ٹھائٹ فرم لگے گئی ہے آئی ہے سین دا تاز این آنگرا اگلی کوشن پر چلتے ہیں کوشن نمبر ساتھ ہے شیطہ ڈال نوٹ ڈیس اے ڈیس دا فوڈ جو آپ نمبر ون ایڈ آپ سن نمبر ایٹھ آپس ٹھائٹ ڈال اوپسن نمبر ایٹھ اوپسن نمبر چار ایٹن اس کوشن کا صحیح آنسر ہے آوپسن نمبر اوپسن نمبر بتایا تھا یہاں پر اگر ڈو ڈس لگا ہو تو برگ میں ایسی ایس جو لگے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اس لئے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نمار ون ایٹ اولے کوشن پر چلتے ہیں می مہدر ایج ڈیس رامائن ان دہ موننگ اس کو آپ کو ریڈ ریڈ ریڈنگ نن آپ کو اپنا صحیح آنسر چوز کر کے کمینٹ کرنا ہے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر 3 ریڈنگ اب ریڈنگ کیسے ہے اس لئے اسے دیکھیں گے یا ہے پریزنٹ یا ہے پریزنٹ انڈیفنی کنٹینس کا ٹینس ہے یا ہے جو سینٹس ہیں پریزنٹ کنٹینس کا ہے اس لئے یہاں پر ایج آرم کا یوز ہوتا ہے تتھا ورم میں آئین جی لگتی ہے اس لئے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر 3 ریڈنگ اگلے کوشن پر چلتے ہیں کوشن بنائینا ہے دید یو دا دار بکائیڈ ان دوسک ای اوپسن نمبر 1 خلائے اوپسن نمبر 2 خلائے اوپسن نمبر 3 خلائیں اوپسن نمبر 4 خلائے اوپسن نمبر اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نمبر ہے ون سلائے اب دیکھیں سلائنگ کیوں میں آپ کو بتایا تھا پاسٹ کنٹین پاسٹ انڈیفنیٹ میں جو پاسٹ انڈیفنیٹ کا ٹینس ہوتا ہے اس میں جب ڈیڈی یا ڈیڈ نوٹ لگا ہو جتیڈ لگا ہو تو وہاں پر ورگ کی فرسٹ ڈالکی ہے یہاں پر ڈیڈ لگا ہے did you there is the kite in the sky ایس لی اپر fly آئے گا اس لیس کوشن کا ایانسر اوپسن نوبر ون fly اگلی کوشن پر چلتی ہیں کوشن نوبر 10 ہے آئی سیل ڈیس ای لیٹر تو مائی فرینڈ آئی سیل ڈیس ای لیٹر تو مائی فرینڈ اوپسن نوبر ون رائٹ اوپسن نوبر 2 روٹ اوپسن نوبر 3 ڈیڈن اوپسن نوبر 4 رائٹن اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نوبر 1 رائٹ اب دیکھیں گے کی رائٹ کیوں ہے یہ ہے future indefinite کا tense ہے اس لیے یہاں پر بل سیل لگتے ہیں آئی اور بی کے ساتھ سیل اور سب کے ساتھ بھی لگتا ہے اور یہاں پر ورگ کی فرسٹ ورم لگتی ہے ایس ایس نہیں لگتے اس لیے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اوپسن نوبر 1 رائٹ اگلے کوشن پر چلتے ہیں کوشن نوبر 11 ہے سیتا is making a noise ڈیش دا کلاس یہاں پر آپ کو پر پوزیشن چوز کر کے بھنی ہے آپ کو پہلے ہیلپنگ بھر بھنی تھی اب آپ کو پر پوزیشن چوز کر کے بھنی ہے سیتا is making a noise ڈیش دک کلاس اپسن نوبر 1 اپسن نوبر 1 اپسن نوبر 3 اپسن نوبر 4 اپسن نوبر 4 اپسن نوبر 4 اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اپسن نوبر 1 ان اب یہ ان کیوں ہیں یہ دیکھیں گے میں نے آپ کو پچھلی سریز میں بتایا تھا کہ جہاں پر بھی کوئی باؤنڈری لائن ہوتی ہے مہا پر ہم ان کا پیوگ کرتے ہیں سیتا is making a noise ڈیش دا کلاس کلاس کیا ہے یہ کلاس سے کوئی ایک کمرہ ہے یہ باؤنڈری لائن ہے اس کے اندر کیا کر رہی ہے سیتا سور مچا رہی ہے جب سور مچا رہی ہے تو یہ ہے باؤنڈری لائن ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جب باؤنڈری لائن کی بات ہو تو مہا پر ہم ان کا یوز کرتے ہیں اگلی کوئشن پر چلتے ہیں کوئشن نوبر 12 ہے the teacher is teaching english in ڈیش دا کلاس اپسن نوبر 1 ان ٹو اپسن نوبر 2 ان اپسن نوبر 3 ایٹ اپسن نوبر 4 اوبر آپ کو اپنے کوئشن کا صحیح آنسر چوز کر کے کمنٹ کرنا ہے اس کوئشن کا صحیح آنسر ہے اوبر 2 ان ان آپ دیکھیں گے ان کیوں ہیں میں نے آپ کو پروالی سینٹنج میں بتایا تھا کہ جہاں پر کسی واؤنڈری لائن کے بات کی جاتی ہے وہاں پر ان کا پیوگ ہوتا ہے آگلے کوئشن پر چلتے ہیں کوئشن نوبر تیرہ ہے دا ورڈ آر کلائنگ ڈیز دا سکائی اوپسن نوبر 1 ان ٹو اوپسن نوبر تو اپون اوپسن نوبر 3 ان اوپسن نوبر 4 آور دا ورڈس آر سلائنگ ڈیز دا سکائی آپ کو اپنے کوئشن کا صحیح آنسر چوز کر کے کمنٹ کرنا ہے موسیقی اس کوئشن کا صحیح آنسر اوپسن نوبر 3 ان جہای ہے اوپر والک سینڈنس کی طرح ہی ہے آپ سے نمبر کوشن نمبر چورہ ہے آئی سید لے ایمیج ڈیس میں فرینڈ آپ سے نمبر ون فروم آپ سے نمبر ٹو وید آپ سے نمبر تھری پور آپ سے نمبر چار ٹو آپ کو اپنے کوشن کا سری آنسر چوز کر کے کمنٹ کرنا ہے تتہ آپ کو سبھی کوشنوں کی آنسر کمنٹ کرنا ہے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے آپ سے نمبر ٹو وید آپ جید کیوں ہے میں نے آپ کو جب بھی یہ ہے اس کی ہندی ہے میں میچ کھیل رہا تھا اپنے کھیلوں گا اپنے میتر کے ساتھ جب بھی کہیں ساتھ کی بات ہوتی ہے وہاں پر ہم بید کا اپیوگ کرتے ہیں آگلے کوشن پر چلتے ہیں کوشن نمبر پندر ہے آئی وینڈ ٹو آگرہ ڈیس ٹرینڈ اوپسن نمبر ون وائے اوپسن نمبر ٹو وید اوپسن نمبر ٹھری فور اوپسن نمبر ٹو وید اوپسن نمبر ٹو وید اوپسن نمبر سکون سکر پنے یوپلیوڈ ایس کسٹ بس ڈیس 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 ٹی اس ڈیس ڈیس بار Pet�� آپ کو اپنا صحیح آنسر چوز کر کے کمنٹ کرنا ہے تدہ آپ کو سبھی کوشنوں پر کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو انتق دیکھنا ہے اس کوشن کا صحیح آنسر ہے اپنی نمبر وان ویڈ ویڈ کیوں ہے کسی ینتر دوارہ کارہ کرنے پر بھی ہم ویڈ کوپیو کرتے ہیں اس جہاں پر اس کی ہندی سمجھتے ہیں تم نے ساپ کو مارا اسٹیک سے اسٹیک کے ساتھ اسٹیک سے مارا یہاں پر جب بھی انتر دوارہ کارہ ہوتا ہے ہاں مہا پر بھید کوپیوک کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرا پریاز اچھا لگا ہو تو میرے یوٹیوب چینل نہ کبھی کو سسکرائب کریں چینل تدہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ سیئر کریں اور سبھی کوشنوں کے آنسر چوز کر کے کمنٹ کریں دھنیواد